ناظرین یہ نئی اقسام ہے ان کی سٹے کا آبامی فرق جو ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دلکش کا سٹا کتنا کینگ سائز ہے اور بڑا جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بڑے زبردست لگت اس کا سٹا بڑا پرکشش ہے بھرا ہوا تانوں سے تانے موٹے ہوتے ہیں سکند ہے ساتھ یہ سبانی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں سبانی کا سٹا بھی بزار تو کافی اچھا ہے لیکن یہ سٹا مقابلے میں پتلا ہوتا ہے ہوتا ہے تو آگے کریں یہ ہے ایم ایچ ایم ایچ دو ہزار اکیس جو نا یہ میں نے اس کے کریکٹر آپ کو پہلے بتایا تھا ان کے مقابلے میں سٹے کا سائز جو نا لیٹیولی چھوٹا ہوتا ہے سٹا اترا نہیں ہے لیکن پیداواری سلائیت ہے اس کے بڑا پر ہے تو اکبر جو ہے آپ اس کو دیکھیں اکبر کا سٹا بظاہر ہو ان کے مقابلے میں چھوٹا نظر آتا ہے لیکن یہ زیادہ گتھا ہوا ہے اس کی پیداواری سلائیت جو ہے نا ان کے برابر ہی ہے بلکہ بعض حورتوں میں ہیں ابھی تک جو رپورٹ آئی اس کے مطابق تو یہی سب سے آگے جا رہی ہے آن آج دو ہزار سترہ جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اس کا سٹا ہے جو ہے نا وہ کافی سیت ماند ہوتا ہے تو رنگت اس کی تھوڑی سرکی مائل ہوتی ہے مجموعی طور پر زیادہ کلابہ کانوے کی طرح سرک نہیں ہوتی اس سے کم سرکی مائل آئی ہے آگے دیکھیں اجالہ اجالہ کا سٹا بیشا کی چھوٹا ہے یہ دیکھیں تمام اقسام یہ جو دخائی جا رہی ہیں ساتھ آٹھ ا دیکھیں 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 یہ اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ بڑی یونیفارمیٹی اس کے اندر بڑی پائی جاتی ہے دانہ موٹا ہے سٹا چھوٹا ہے گرنے کے غلاب بھی کوئی تمزہ مت لگتی ہے فخر بکر آپ دیکھیں فخر بکر جو ہے نا یہ تو واقعی فخریہ پیشکاش ہے یہ سب سے بڑا اس کا جو ہے نا دانہ دانہ اس سے موٹا کسی کا نہیں میں نے دیکھا ابھی تاک جو ہے جتنی ہماری اقسام ان میں تھے اس کا دانہ سب سے موٹا ہے اور سٹا بھی کافی سیت ماند ہے دل دلکش کے برابر جو نا دلکش کے ساتھ جو کمپیٹ کرتی ہے نا وہ فخر بکر یہ ہے تو آگے آپ دیکھیں پنجاب دو ہزار گیارہ پنجاب دو ہزار گیارہ جو نا یہ یہ پکر جو نا انقرابہ کانویں کی طرح اس کا سٹا جو نا وہ سرکھی مائل ہو جاتا ہے اب اس کا سٹے میں وہ جان باقی نہیں رہی پہلے یہ بھی اس نہیں پرکشش تھا اب چونکہ اس کو دس بارہ سال ہوگا چلتی ہوئی کو تو اب اس اس وقت تک جو نا اس کی یہ سورتے حال ہے موسیقی